نالائے تکبیر نالائے مانگیں آزادی یہ پچے مانگیں مجبوری دنیا میں بسنے والے کشمیری آج بارت کے اس یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں جی بالکل آج جو بارت کا یوم جمہوریہ تھا اس کو یوم سیاہ کے طور پر آج مقبوضہ کشمیر اور پورے پاکستان کے جو عوام میں یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے آج میرپور آزاد کشمیر ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمر آزم کی قیادت میں ریلی کا آغاز ہوا اور ڈیپٹی کمیشنر آفز سے ریلی شروع ہی تو چوک شہیدہ تھا بڑی کثیر تعداد لوگوں نے شرکت کی جس میں سکول کے بچے اور کافی زیادہ انجمین تاجران اور سیول سوسائٹی اور تمام لوگ مجود تھے زیادہ انتظامیہ مجود تھی آج بھارت کے خلاف قرارداد بھی پیش کی گئی اور بھارت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی آئیے مزید اب لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ اس والے سے ان کا کیا کہنا ہے بھارت کے خلاف جو مضامت کی جا رہی ہے جو انہیتہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے عالمی عدالت سے کیا مطالبے کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے والے سے جل سے جل نوٹس لیں اور مقبوضہ کشمیر والوں کو ازادی نصیب ہو آج یہاں پر میرپور میں یوم سیاہ کی ایک بھرپور ریلی مراقب ہوئی جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے طلبان نے سیول سوسائٹی نے وکلہ نے تاجروں نے سب نے شرکت کی اور ہمارا یہی پیغام ہے کہ جب تک بھارت کشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت نہیں دیتا اس کا جو ہے وہ تمام جو جمہوریت کے سارے جدعوے ہیں وہ بیکار ہیں اور کشمیری اپنے حق خدرادیت کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے جی آج بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر دنیا بھار میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اور میں بھارتی حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جارہانہ اقدامات سے باز آ جائیں اور میڈیا کو ازادانہ کام کرنے کے لیے وہ جو پابندیاں لگا رہے ہیں اور کشمیر پریس کلپ سری نگل پر جو انہوں نے قبضہ کیا ہے اس کو بندش کا اقدام اٹھایا ہے اس کے برپور مضمل کرتا ہوں اور بین القوامی میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں آج کا دن کشمیریوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اقوام متحدہ اگر اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو ہم اپنے کشمیریوں بھائیو کے ساتھ کھڑے ہو کر ازادی کی جنگ لڑیں گے اور ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت چاہے جتنا بھی ظلم کر لے جتنا بھی زور لگا لے جتنی فوج مرضی بیج لے لیکن یہ آزادی کی جو تاریخ ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا بھارت کے یوم جمہوریہ کے دن کو ہم یوم سیاہ کے طور پر شدید مضامت کرتے ہیں اور بھارت جو بھارت نے جو کشمیری کے اندر ظلم رہا ہے وہ اس کی بھرپور مضامت کرتے ہیں بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں وہ اس لیے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر گزشتہ 74 سالوں سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے اور اقوام عالم کو ہم یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کا جو حق کے خدرادیت ہے وہ اس کو دیا جائے اور بھارت کے اس مقروح چہرے کو اس وقت تک بے نکاب کرتے رہیں گے جب تک کشمیریہ اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے ہیں دنیا میں اسرائیل اور بھارت سب سے بڑے دہشت کرنے ہیں جہاں فلسطین کے مسلمانوں کو محکوم و مجبور بنایا گیا ہے اسی طرح پہ ریاست جمع و کشمیر میں مسلمانوں کے جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور آج جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر بھارت کا مقروح چہرہ سامنے آنے کے باوجود جو اپنا وہ یمہوریت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بالکل کسی صدہ پہ تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے موسیقی